میں خاص طور پہ لہور آئے ہوں اور اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم نے ریویو کرنا تھا کہ اب تک جو ہماری تیاری کیسی ہے کرونا وائرس کی اس کو دیکھنا تھا کہ اس کا پھیلاؤ کس طرف جا رہا ہے آگے ہم کیا قدم اٹھا رہے ہیں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور آپ عوام سے ہمیں کیا توقع ہے تو پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ کس ایک امپریشن تھا کہ شاید ہم پھر سے لہور کو لوگ ڈاؤن کر دیں اس لیے کہ بڑی تیزی سے وائرس پھیل رہی ہے تو میں یہ سب کے سامنے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں دیکھیں لوگ ڈاؤن کا مطلب کہ ساری اکانومی بند کر دینا روکنے کے لیے اس کا پھیلاؤ وائرس کا میں آپ کو میرے شروع سے تاثرات اس کے اوپر پتہ ہیں کہ میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اگر ہمارا ملک ایک چھوٹا سا سنگاپور جیسا ملک ہوتا جس کی پچاس لاکھ کی عبادی ہوتی یا ٹائیوان کی طرح ہوتا یا نیو زیلنڈ جو تیس لاکھ عبادی ہے تو بڑا آسان کام ہے کہ اس ملک کو لوگ ڈاؤن کرو امیر ملک ہیں یہ ان کی تیس تیس پچاس پچاس ہزار ڈالر پر کیپٹا انکم ہے آپ ان کو بند کر دیں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی عبادی کو بند کر کے اور پھر گھر بھی بڑے بڑے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے امیر ملک ہیں تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ آپ لوگ ڈاؤن کریں کیونکہ اسے پھیلاؤ رک جاتا ہے باہستہ آہستہ اس کو وائرس کو ختم کریں لیکن میں پہلے دن سب یہ بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہماری طرح کے ملک بائیس کروڑ عوام ہے جس میں سے پچیس فیصد غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ہندوستان میں جو حالات ہیں جو بنگلہ دیش میں ہمارے مشکل مختلف حالات ہیں جب ہم لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو جب ایکنومک ایکٹیوٹی رک جاتی ہے تو ہمارے جیسے ملکوں میں میں جو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو نچلا طبقہ ہے جو دھیاڑی دار ہے جو بچارے غریب لوگ ہیں سارا بوجھ ان کے اوپر گر جاتا ہے بے روزگار ہو جاتے ہیں جو کہ ہر روز یا ہر ہفتے اگر وہ عام دنی نہ آئے تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے تو ایسے ممالک کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے جو ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن اور سمارٹ لوگ ڈاؤن بھی میں بھی آپ کو سمجھا دوں گا لیکن مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کے لوگ ڈاؤن کریں تاکہ کسی طرح جو ایکانومی کے پیئے بھی چلتے رہیں لوگ بے روزگار بھی نہ ہو بچارہ جو غریب آدمی ہے اس کے پر سارا بوجھی نہ پڑ جائے وہ بھی آپ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ کرونا کا پھیلاو روکتے جائے یہ بڑا مشکل کام تھا اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ یہ دونوں کو سائٹ پہ چلانا یہ کبھی بھی آسان کام نہیں تھا اور یہ آپ کے لئے سب کے لئے جو کہتے ہیں ابھی بھی کہ جی آپ کو پہلے لوگ ڈاؤن کر رہی ہے زیادہ سخت لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا آج نیو یوک کا جو میر ہے دنیا کا جو وہ سب سے امیر شہر جو در سب سے زیادہ امیر آدمی رہتے ہیں جس کا ہیلتھ بجٹ ہمارا جو سارا ملک کا 22 کروڑ لوگوں کا بجٹ ہے اس سے صرف ہیلتھ کا بجٹ دگنا زیادہ ہے اگر وہاں کا میر کہہ رہا ہے کہ نیو یوک بینکرپٹ ہو چکا ہے یعنی نیو یوک کا دیوالیا نکل گیا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جیسے ملکوں کے اس کے اوپر کیا آثارات پڑے ہیں ہمارے سے پوچھیں جب ہم بجٹ بنانے آئے ہیں اس سال کا تو ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ جب لوگ بات کرتے ہیں کہ جی وہاں تو زیادہ مشکل حالات تھے کیونکہ زیادہ اموات ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ نیو یوک میں جتنے ہمارے تین مہنے میں لوگ فوت ہوئے ہیں اموات ہوئے ہیں ان کی ایک ایک دن میں اس کے قریب ہوئی ہیں تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں تو حالات زیادہ بورے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ہسپتالوں پہ زیادہ پریشر تھا لیکن لوگ ڈاؤن کا مطلب تو یہ ہے اصل تو معاشیت تباہ ہوتی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جب اب ایک ملک کو بند کر دیتے ہیں تو وہ تو اموات کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جتنی دیر آپ ملک کو بند کرتے ہیں اتنی آپ کی معاشیت تباہ ہو جاتی ہے تو اگر آج ہم نے ہم نے پاکستان کو تقریباً اتنی دیر لوگ ڈاؤن تیرا مارچ کو ہم نے لوگ ڈاؤن کیا تھا تو ہمارا لوگ ڈاؤن اتنی دیر ہے جتنا نیو یورک ہے تو اگر نیو یورک کا دیوالیاں نکل گیا تو سوچیں کہ پاکستان جیسا ملک ہمارے اوپر کتنا یہ مشکل حلات آئے ہیں تو بجٹ بنانے میں کیوں مشکل آئی کیونکہ ہماری ساری آمدنی نیچے چلی گئی جو ہماری آمدنی اوپر جاری تھی وہ جو بھی ہمیں مشکلات آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب کم پیسہ خرج کرنے کے لیے ملک کے لیے جو آج آیا ہوں لاہور میں اور جو جی میں نے سارا جائزہ لیا ہے میں جو اب آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں اپنی عوام کو میں جب جب بھی آپ کے سامنے آیا ہوں میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے اتیاط نہ کی آگے ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا بار بار میں آپ کو بتاتا رہا کہ ایسو پیس کا مطلب اتیاط کرنا اگر ہم اتیاط نہیں کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ یہ وائرس جب لوگ جمع ہوں گے یہ پھیلے گی تیزی سے تو یا لوگوں کو بند کر دیں اور ملک کو بٹھا دیں اور اپنے غریب لوگوں کو کچل دیں اور یا پھر ملک کو چلائیں لیکن آپ ذمہ داری لیں عوام ذمہ داری لیں کہ اگر ہم ایسو پیس پہ یعنی یہ جو جو ہم نے آپ کے لیے بتایا ہوا ہے شرائط کے آپ جو بھی ایکٹیوٹی کریں ایک ایسو پیس کے مطابق کن شرائط کے مطابق کریں اگر آپ ایسو پیس پہ نہیں چلیں گے اتیاط نہیں کریں گے تو آخر میں اس ملک کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا ہمارے پاس کبھی بھی وہ ہسپتال کی فسیلٹیز نہیں تھی کہ اگر زیادہ لوگ ایک دم بیمار ہونا شروع ہو جائیں تو ہمارے پاس تو کبھی بھی وہ فسیلٹیز نہیں تھی تو اس لیے میں آپ کو بار بار یہ کہتا رہا کہ جب آپ اتیاط جب آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ اپنی ایکٹیوٹیز شروع کریں تو ساتھ ساتھ اتیاط ضرور کریں کیونکہ اگر آپ اتیاط کریں گے ہمارے ہسپنز پہ کم پریشر پڑے گا ہم زیادہ لوگوں کا علاج کر لیں گے لیکن اگر آپ اتیاط نہیں کریں گے اور تیزی سے یہ بڑھنی شروع ہو گئی تو سارا جا کے پریشر ہسپتالوں پہ پڑ جائے گا اور ابھی پڑ چکا ہے تو آج جب ہم نے جائزہ لیا ساری میں نے ڈاکٹر یاسپین سے چیف پینسٹر صاحب سے پوری پریزنٹیشنز لیں کہ کیا کیا پنجاب کر رہا ہے تو میں آج آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ سب سے پہلے یہ کہ دیکھیں اب ہم نے آج فیصلہ کیا کہ اب ہم اب تک تو آپ کے اوپر چھوڑ رہے تھے مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس پہ اتیاط نہیں کی عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے کوئی سمجھ رہا ہے کہ پاکستانیوں کو بیماری نہیں ہوگی جب وہ دنیا کو دیکھ رہے تھے اتنے زیادہ لوگ بیمار ہو رہے تھے تو وہ سمجھتے جی پاکستانیوں کو تو یہ بیماری لگتی نہیں ہے کوئی سمجھتا ہے کہ وہ تو جانتے ہی نہیں کسی کو کہ کوئی کرونا وائرس سے مرا ہو تو اس لیے ایک بہت بڑا ہمارے لئے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب تک لوگ اس کی اتیاط نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے نہیں کہ یہ جب اگر یہ زیادہ تیزی سے پھیلے گی تو ہم اپنے بوڑوں کو اپنے بزرگوں کو اور اپنے بیمار لوگوں کو ان کی جانوں کو خطرہ میں ڈالیں گے جب تک وہ یہ چیز نہیں سمجھیں گے کیونکہ دیکھیں انہوں نے سنا ہوگا جی چھ ساتھ لوگوں کو وہ کچھ نہیں ہوا تو وہ سمجھتے ہیں کسی کو بھی کچھ نہیں ہوگا دیکھیں میں آج اپنی ساری ٹیم کے ساتھ پنجاب کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس نتیجے پہ پہنچاؤ کہ اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی آپ سے ہم لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے لیکن ہم ایک سیلیکٹیو لوگ ڈاؤن کریں گے جس کو کہتے ہیں ہم پہلے ہات سپوٹس کو ٹریس کریں گے میں چاہوں گا ڈاکٹر فیصل بعد میں اس کو پر بات کریں اور ان ایریاز کو بند کریں گے ان کے لیے ہم نے اب پوری اپنی کیونکہ ہماری ایڈمیسٹریشن اور ہماری جو پولیس اور ایڈمیسٹریشن اتنا بڑا بوجھ نہیں لے سکتی اب میں نے وہ بھی آج اپنے عمر ڈار کو کہا ہوئے کہ بتائیں ٹائگر فورس کا کیونکہ ہمیں شاید اور زیادہ والنٹیرز لینے پڑے اور اور زیادہ اپنی فورس پرانی پڑے کیونکہ یہ ان کو اب والنٹیرز کے ذریعے ہم پوری کمپلائنس یعنی آئیس سو پیز کے اوپر کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا وہ ہمیں آگاہ کریں گے اس کے بعد ایڈمیسٹریشن ایکشن لے گی لیکن اب ہم نے سختی کرنی ہے کیونکہ اس کا پھلاو روکنا ہے ابھی بھی ہم روک سکتے ہیں اگر ابھی بھی ہم اس کے اوپر سارے ملکے ہم بھی سختی کریں آپ بھی تھوڑی سمجھیں کہ یہ ہم سب اپنے لئے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا اس چیز کا کہ ایس سو پیز کے اوپر ہم پوری طرح ایک ایڈمیسٹریشن اور ہمارے والنٹیرز سب ملکے پورا زور لگائیں گے جو سب سے پہلی چیز ایس سو پیز کی ہے وہ یہ ہے ماسک ساری جگہ اب اب سے کہیں پبلک پلیس پہ ہم نے کسی کو ماسک کے بغیر نہیں جانے دینا یہ ہماری ایڈمیسٹریشن کو بھی حکم ہوگا ہمارے جو ٹائگر فورس ان کو بھی وہ رپورٹ کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنی اب بات کریں گے اور پھر عمرڈار بھی کریں گے اور پھر یہ بھی ضروری ہے اور میں آپ کو سب کو یہ کہہ دوں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم ہمیں ہم ادھر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مشکل اب سیناریو ہے کہ جہاں جہاں اگر اگر مثلا ہمیں پتا چلا کہ کمپلائی نہیں کر رہے اور ہم ایک ایریا بند کریں گے تو وہاں لوگوں کو مشکل پڑے گی اگر فیکٹری نہیں کام کر رہی اس کو فیکٹری کو بند کریں گے وہ نقصان ہوگا وہ بچارے مزدور بینوزگار ہو جائیں گے کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر اگر لوگ اپنی طرف اتیاد نہیں کریں گے وہ کنسٹرکشن سائٹ بند ہو جائے گی اس لیے آپ سب کے اوپر کہ اپنے لیے اپنے اپنے ملک کے لیے اپنے بچارے غریب لوگوں کے لیے کیونکہ اصل تو بچارہ غریبات بھی پستا ہے جو ہندوستان میں ہوا ہے انہوں نے سخت لوگ ڈاؤن کر دیا چونتیس فیصد ان کے لوگ آج وہ مشکلوں پہ ہیں وہ ادھر جا کے کھڑے ہو گئے ہیں بھوک وہاں ایسی پھیل گئی ہے کہ ان کے لیے آگے ہندوستان گورنمنٹ کے لیے چیلنج بن چکا ہے تو ہم نے اگر اس میں مشکل راستے سے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم نے اپنی طرح پورا لوگ ڈاؤن میں نہیں کیا اور بچاتے رہے ہیں اپنی فسیلٹیز کو اب سے آگے جو ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے وہ ہمیں بالکل مختلف قسم کا سٹیپس لینے پڑیں گے تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسپین آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ کرونا کے لیے جو بھی ہم اب قدم اٹھا رہے ہیں جو میڈیکل پوائنٹ آف یو سے وہ ڈاکٹر یاسپین ابھی آپ کو بتائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو پرائیم لسٹر صاحب کے سامنے ہم نے فگز رکھی کہ ہمارے پاس کتنے بیڈز اویلیبل ہیں اور الحمدللہ اس وقت تقریباً ڈس ہزار بیڈز جو صرف مخصوص ہم نے کووڈ کے لیے پورے پنجاب میں کیے تھے وہ ہمارے پاس بیڈز تیار ہیں اس وقت جو ہمارے پر مریض داخل ہیں وہ تقریباً تین ہزار پچپن ہیں پورے پنجاب کی میں بات کر رہی ہوں اور جنہیں کرٹیکل لوگ جو ہیں وہ دو سو پندرہ ہیں اور ایک سو تیرانوے لوگ جو ہیں وہ ونٹی لیٹرز پہ ہیں جہاں تک ونٹی لیٹرز کا تعلق ہے وہاں ہم نے پانچ سو پانچ سو چالیس ونٹی لیٹرز جو تھے ان کو مخصوص کیا ہوا تھا اپنے مریضوں کے لیے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سو تیرانوے جو ہیں وہ لوگ ونٹی لیٹرز پہ ہیں تو باقی ونٹی لیٹرز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور ویکنٹ ہیں لہور کو ہم ایک ڈیفرنٹ پوزیشن میں دیکھ رہے تھے یہ میں نے آپ کو باقی کر جہاں لہور کا تعلق ہے وہاں ہمارے پاس پبلک سیکٹر کے اندر تقریباً ایک سو ون نائنٹی سو ونٹی لیٹرز پرائیوٹ میں ایک سو چار ہیں اور ان میں 63 ویکنٹ ہیں پبلک سیکٹر میں اور بہتر جو ہیں وہ آویلبل ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے اندر جہاں تک ہائی ڈیپنڈنسی بیڈز کا تعلق ہے وہ ہمارے پاس تقریباً پانچ سو دو بیڈز جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس ویکنٹ ہیں تو ہمارے پاس اس وقت جو کپاسٹی ہے اپنے ہاسپٹلز وہ تقریباً تیس سے چالیس فیصد شہروں کے اندر تھوڑی کم اور باقی ہمارے جو ہائی اپنے ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز بغیرہ جو ان کو ملا کے between 40% ویکنسیز ہیں اگر ہم جس طرح پرائیوٹ ساہب نے فرمایا ہے کہ اگر ہم پرہیز کریں اتیاط کریں تو ہم اپنی ٹرانسومیشن روک سکتے ہیں اور یہ نمبر آف بیڈز جو ہیں وہ ہمارے لیے اگلے ہفتے دس دن کے لیے کافی رہیں گے لیکن آج ہم بڑے مشکور ہیں کہ پرائیوٹ ساہب نے ڈی ایم میں کے ثرو کہا ہے ایک ہزار اکسیجنیٹڈ بیڈز جن میں آپ پریشورائز اکسیجن آپ کو چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اس بیماری کی ایک سب سے بڑا علاج جو ہے یہ کیونکہ لنگس پہ یعنی فیپروں پہ اس کا اثار ہوتا ہے تو اس کی جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ پریشور سے آکسیجن دیں اور سپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیں تو بہت سارے مریض ریکاور کرتے ہیں تو آج انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہزار بیڈ اگلے اس مہینے کے آخر تک مزید اینڈی اے میں تیار کرے گا اور جولائی کے مہینے کے اندر ایک ہزار اور بیڈ یعنی تقریباً دو ہزار بیڈ پورے پنجاب کے اندر جن کو ہائی دیپینڈنسی یونٹس کہتے ہیں یا پریشور آئیز آکسیجن کے کہتے ہیں اور جتنی اس کی پرسنٹیج کے اندر وینٹس ہیں ان کی بھی اسی طرح سے انسٹالیشن ہوگی ایک جو بہت امپورٹن چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایک ٹیمرا ایک ٹرائل ڈرگ ہے جس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے تھے پرائیم نسٹر صاحب کے سامنے ہم نے اپلیکیشن آج سے دو دن پہلے بھجوائی تھی کہ ہمیں بتایا گیا کہ روش جو مین اس کا امپورٹر ہے یا مین پروڈیوسر ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پہ پابندی ہے کہ ڈرائپ کی طرف سے کہ ہم صرف جپان سے امپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم امریکہ سے نہیں کر سکتے ڈرائپ کی طرف سے پابندی تھی اور ان کے کہنے کے مطابق یہ تھا کہ جپان میں اتنی میڈیسن نہیں بن سکتی کہ جو ہمارے لیے کافی ہو تو سر ہم بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ کی کاوش سے آج وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے اور ڈرائپ نے اجازت دے دی ہے کہ ہم امریکہ سے ایکٹ ایمرا کا انجیکشن جو ہیں وہ مزید امپورٹ کریں اس کی وجہ سے میں لوگوں کو ذرا تسلی اس بات کی دینے چاہتی ہوں کہ یہ ٹھیکے تو آ جائیں گے لیکن خدارہ یہ ٹرائل ہو رہی ہے اس کی اوپر یہ ٹرائل انجیکشن ضرور اس سے فرق پڑتا ہوگا لیکن جب تک ہم یہ کم سے کم ہزار مریضوں کا علاج نہیں کریں گے ہم کوئی پوزیٹیو ریزلٹ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹھیکہ ہر بندے کو نہیں لگنا اس کے لیے ایک پروپر پروٹوکول بن چکا ہے اور پروپر پروٹوکول دے دیا گیا ہے اور کئی لوگوں کو یہ لقصان بھی دے سکتا ہے جیسے اگر خدا نہ خاصتہ بہت دھیان سے بغیر پرسکرپشن کے یہ بلکل میڈیسن استعمال نہیں کرنی دے گی اس کے اوپر باقاعدہ ہم نے پروٹوکول کیا ہے اور میں یہ بھی بتاتی چلی جاؤں آپ کو کہ آج ہمارے سامنے کچھ کیسز آئے ہیں جہاں یہ ٹیکے بلیک میں بیچے گئے ہیں ان کے خلاف پرائیم منسٹر صاحب نے ہمیں کہا ہے اور ہم انشاءاللہ سخت اقدام اٹھائیں گے اور ان کو سخت سزا ملے گی کہ افسوس کی بات ہے کہ آج جب پاکستان اس مشکل میں سے گزر رہا ہے تو آپ لوگ پیسے کمانے کی کوشش ان ٹیکوں سے کر رہے ہیں آخری بات یہ ہے کہ آکسیجن کے لیے سر ہم بڑے مشکور ہیں کہ جس طرح آپ نے حسد عمر صاحب سے کہا ہے کہ ان انٹرپٹڈ سپلائی آف آکسیجن will also be there so this is all for the reassurance پہلے حاشم آپ بتا دیں کہ جو ہم کیسے استعمال کریں tiger force کو volunteers کو اور اس کے بعد ڈاکٹر فیصل اگر آپ یہ جو hot spots کا ہے کہ جو smart lockdown کے اندر ہم کیسے technology استعمال کریں ہوت spots کو locate کرنے کے لیے سر جنبی قوموں نے اس پہ کچھ حد تک قابو پایا ہے ابھی تک انہوں نے volunteer force کا استعمال کیا ہے اس میں بلگیریہ سعودی عربیہ تھائی لینڈ یہ سارے ملک شامل ہیں اور آج پاکستان پہ خاص طور پہ اس وقت پہ یہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم tiger force کے تھو جس میں بڑی اچھی registration ہوئی ہے ہم ان کو ایک نیا کام سوپنے جا رہے ہیں وہ ہمارے ایسو پیس کی observation کو دیکھیں گے ہمارے tiger force observers کے طور پہ ہم نے ایک ایپ کا تشکیل کا شروعات کر دی اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اس کا launch ہوگا اس ایپ کے تحت فوٹو کے لے جہاں بھی ایسو پیس کی خلاف ورزی ہو رہی اور پہلے اسی ایپ کے اندر وضاحت کے ساتھ ان ایسو پیس پہنے جا رہے ہیں ہینڈ سینٹائزر وہاں پہ موجود ہے جہاں جہاں وہاں پہ خلاف ورزی آئے گی وہ ہماری ڈیٹا بیس میں ریپورٹ ہوگی اس کا ایک escalation matrix بنے گا اور جس پہ اگر delay آنے پہ وہ چیف منسٹر کے office تک escalate کی جائے گی یاد رہے کہ اس وبا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے مگر ہم نے زندہ رہنا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ معاشرہ ایک ذمہ دارانہ طور پہ اس ایس او پیس کو adopt کرے اور اس میں یہ volunteer force میں ابھی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا ایک بہت کلی بھی کردار ہوگا شکریہ جیسے وزیراعظم صاحب نے فرمایا اس وقت جو ہم نے حالات کا جائزہ لیا ہے اس کے تحت یہ چیز واضح ہو گئی کہ کچھ اضافی تدابیر کرنے کی ضرورت ہے ان اضافی تدابیر میں ایس او پیس کی compliance اور ان کی respect کرنے کے بعد سب سے جو بڑی دوسری ایک اہم جز ہے وہ جگہیں وہ کاروبار یا وہ رہائشی علاقے جہاں اس بیماری کا پھیلاو زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے اس کا تائین کیا جائے ایسی تمام جگہوں کو عام اس طرح میں آج کل hot spots کا لفظ بتا جاتا ہے تو جو انتظامیہ ہے اس کی مدد کے لیے تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ یہ ایسے hot spots کہاں ہیں ایک بہت sophisticated اور modern ترین technology اور software تیار کیا گیا ہے پچھلے کئی ہفتوں میں اور اب وہ تیار ہے اور اس کی مدد سے اور یہ میں بتاتا چلوں کہ نہ صرف کہ یہ technologically یعنی تقنیکی اعتبار سے بہت advance چیز ہے بلکہ اس پہ جو epidemiology کے تمام اصول اور قوانین اور طریقے ہیں اس کا استعمال کیا گیا اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمام جگہیں جہاں سے پھیلاؤ زیادہ ہو رہا ہے وہ جگہوں کا تعیون ہو جائے گا اور انتظامیہ کو آسان ہو جائے گا کہ وہ ان جگہوں میں جو رسٹرکشن ہیں بندشیں ہیں وہاں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اس کو استعمال کر کے وہاں جسے کہتے ہیں targeted lockdowns جو ہیں وہ کرنے پائیں گے اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بیماری کے پھیلاو کو بھی روکنے میں قابل ہو سکیں گے اور اس کے علاوہ جو باقی سارا شہر ہے یا بیشتر شہر ہے اس کا کاروبار زندگی اپنی جگہ چلنے کے قابل رہے جی آشب 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 آخر آخر ختم کرنے سے پہلے کہ اس پانڈ جنہوں نے یہ پوری ٹائگر فورس کو آور سی کر رہے ہیں جس طرح آشب نے کہ اس کا بہت بڑا رول ہے اس وقت ہمارا جو رزا کار جو ٹائگرز ہیں ان کا بہت بڑا رول آگے آنے والا ہے آر آنے اس لیے والا ہے کہ بدقسمتی سے جس طرح ہم نے بے احتیاطی کی تو اس کا یہ بڑے گی اور ہم پوری اس کی پوجیکشنز کر رہے ہیں کہ یہ کب تک اگلے مہینے تک ہم سمجھتے ہیں جولائے کے مہینے میں ہمیں کافی مسئلے مسائل آئیں گے اور اس لیے ان کو ہم پورا استعمال کریں گے جس طرح آشب نے کہا وہ جائیں گے جا کہ ہر ایریاز میں وہ ریپورٹ دیں گے اب موبائل فون کی وجہ سے ہمارے پاس پورا ڈیٹا آتا جائے گا انفومیشن آتی جائے گی اور اس کے اوپر ہم پھر پورا ایکٹ کریں گے کتنا حالات بگڑتے ہیں میری آخری بات ہے کہ کتنے حالات بگڑتے ہیں اس پہ آپ کے اوپر عوام کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جتنا آپ اتیاط کریں گے اتنا ہم ہمارے جو حالات ہیں وہ کابو کے اندر رہیں گے جتنی بے اتیاطی ہوگی اور جو مجھے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جیسے جیسے ہم لوگ ڈاؤن ہم جب ہٹا رہے تھے میں نے کہ لوگ کو کہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ بہت ختم ہو گئی ہے ہم مجبوری میں ہٹا رہے ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کے حالات بہت بڑے تھے تو لگا ایسے جیسے ہی ہم نے دیکھا لوگوں کو جیسے ہی لوگ ڈاؤن ختم ہو تو لوگوں نے سمجھا کہ بیماری ختم ہو گئی اس بے اتیاطی کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ نمبر کیسز ہو چکے ہیں لیکن اب بہت ضروری ہے کہ ہم اب سب اتیاط کریں اور میں اس لیے اس پاندار آپ کو آخر میں بتائیں کہ ٹائگر فورس کا بہت شکریہ پرمیس صاحب دس لاکھ میں سے ابھی تک سوہ دو لاکھ ٹائگر فورس جو ہے وہ اپنی ذمہ دار یہ دا کر چکی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آلرہی ٹائگر فورس کا ایک کامیاب تجربہ ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن میں ہم مساجد میں کر چکے ہیں پاکستان وہ واحد اسلامی ملک تھا جس نے مساجد بننے کی رمضان میں تراویوں میں جمعے کی نماز میں الحمدللہ کوئی کرونا مساجد سے نہیں پھیلا تھا اور اس میں ہماری ایڈمنٹیشن کے ساتھ مل کر ماہ رمضان میں بڑا زبردست ایس او پیز پہ ٹائگر فورس نے کام کیا اور اب جیسے پرائیم ایڈمنٹیشن کے لیے ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ایس او پیز کی ایمپلیمنٹیشن ہے ماسک کی اویرنس ہے نو ماسک نو سرویس پہ آرڈی ٹائگر فورس نے کام شروع کر دی ہے اس ڈیسیئن میکنگ کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے جس ایپ کا بات کی ہے حاشم صاحب نے وہ بنیادی طور پہ ایپ ٹائگر فورس کے موبائل پہ ہم انشاءاللہ انسٹرال کر دیں گے وہ پکچرز لے کے جو ہے وہ ایڈمنٹیشن کو بیجی جائیں گی ڈی سی صاحب آنکور پھر جو بھی ایس او پیز جو ایمپلیمنٹیشن میں صوبوں کو باقی صوبوں کو بھی دورے کروں گا اور میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ اب خود میں مونٹر کروں اپنے پرائیم منسٹر سیکٹیریٹ سے ڈیٹیلز پوری مجھے آئیں گی ٹائگر فورس انفرمیشن سارا انفرمیشن ہمارے میرے آفس میں آئے گا ادھر سے ہم بقاعدہ دیکھیں گے کہ ہر صوبہ اس کے اندر کون کون سی کمپلائنس ہو رہی ہے کون سے علاقی ہے مثل انڈسٹری میں کتنا ہو رہا ہے کھانے پینے کی جگہوں پر کتنا ہو رہا ہے یعنی ہر جگہ کے اوپر کمپلائنس دیکھوں گا میں صوبوں کے اور ادھر سے مونٹر کریں گے اور وہاں پھر ہم صوبائی حکومتوں کو پورا آگا کریں گے بتائیں گے ان کے ساتھ کارڈنیٹ کریں گے لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ سب کو ایک چیز سمجھ رہے ایک تو سارے ایس او پیز ہیں جو ایک چیز جس سے آپ ثابت ہو گیا کہ پچاس فیصد سلو ہو سکتی ہے کم اس کی سپیڈ کم ہو سکتی ہے اس وبا کی وہ ہے یہ ماسک اور یہ ساری دنیا میں کیونکہ چیزیں آہستہ آہستہ دنیا بھی ڈسکور کر رہی ہے تین مینے پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا تو اب آہستہ آہستہ جو ڈیٹا آ رہا ہے سامنے اس میں یہ سب سے بڑی چیز آئی ہے کہ اگر لوگ ماسک پہنے تو اس سے اس کا پھیلاؤ پچاس فیصد کام ہو سکتا ہے تو یہ تو میں سب سے پہلے آپ کو کہتا ہوں کہ ساروں نے اب ماسک پہننا ہے باہر نکلے گھر سے ماسک پہنے اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ خطرہ آپ کے بزرگوں ہمارے بڑوں کو ہے اور اس کے بعد جو لوگ بیمار ہیں جس طرح ڈائیوٹیز کی طرح یا بلڈ پریشر کی بیماری ہیں ان کو خطرہ ہے ان کو ہم نے بچانا ہے باقی لوگوں کو تو خطرہ نہیں ہے اس لیے لوگ لا پروائی کر رہے ہیں لیکن ہم اس لیے ہمیں اتیاد کرنے چاہیے کیونکہ ہم ان لوگوں کی جانوں خطرہ میں ڈال رہے ہیں اس لیے یہ زیادہ ضروری ہے اور اپنے ہاسپیڈلز کے اندر جب پریشر پڑتا ہے تو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہمارے ڈاکٹرز ہمارے نرسز ان پر پریشر پڑتا ہے پاکستان پاہندہ پا